انٹرسٹ انونٹریز جیسے ہم مطلب ٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں تو انٹرسٹ انونٹریز کا مطلب یہ ہے کہ ایسی انونٹریز جو کہ انٹرسٹ جو ہے اس کا اس کو فائنڈ آؤٹ کرتی ہیں کسی بھی شخص میں اور اس کے انٹرسٹ کو جاننے کے بعد اس کو کسی بھی فیوچر پلان یا پروفیشن یا سبجک کی طرف گائیڈ کر سکتی ہیں اب یہاں پہ اس میں مطلب سٹینڈرائزٹ انٹرسٹ انونٹریز ہیں جس کو ہم انٹرسٹ سکیلز بھی کہہ سکتے ہیں ٹیسٹ بھی کہہ سکتے ہیں تو یہاں پہ جیسے کودرز کی پریفرنس ریکارڈ ووکیشنل کے نام سے ایک انٹرسٹ انونٹری ہے اور کہ کسی بھی شخص کا انٹرسٹ کا پتہ چلانے کے لیے کہ اس کا انٹرسٹ کس پروفیشن کی طرف یا سبجک کی طرف یا کسی اور فیلڈ کی طرف کیسے ہے تو یہ اس نے ایک ٹیسٹ بنایا اس میں اس کے قویشنز تھے کچھ جس سے اس نے لوگوں کا مختلف قویشنز پوچھنے کے بعد جو ہے لوگوں کو بتایا کہ جی یہ اس کا انٹرسٹ سائنس کی طرف ہے اس کا انٹرسٹ آرٹس کی طرف ہے اس کا انٹرسٹ انجینرینگ کی طرف ہے مطلب یہ ایک میں مثال دے رہی ہوں کہ کسی کا بھی انٹرسٹ پتہ کرانے کے لیے یہ ٹیسٹ جو ہے وہ بنایا گیا اس کو یوز کیا گیا اور اس کا جو مورڈن ورژن سٹرانگ ووکیشنل انٹرسٹ ونگ کا ہے وہ ٹیپالوجی آف ہالینڈ کورڈز اس کو کہتے ہیں اور ایک سائیکالوجیسٹ جان ہالینڈ نے اس کو اس کے اوپر مزید کام کیا اور اس کا جو ریوائزڈ انونٹری ہے اس کے 291 جو ہیں وہ questions ہیں اور each of which asks you to indicate your preference from three responses جو ہے three responses اس میں سے آپ نے ہو سکتا ہے agreed disagree اور neutral جیسے ہے تو اس میں آپ نے بتانا ہے یا one two three اس طرح سے بھی پوچھا جا سکتا ہے اس کے اندر تو یہ three responses میں سے انسان نے select کرنا ہے کہ اس کو ان میں سے کون سی بات جو ہے وہ اس کے ساتھ زیادہ agree کرتا ہے تو جس کے ساتھ وہ agree کرتا ہے وہ چیز کو اس نے اس میں indicate کرنا ہے یا point out کرنا ہے تو basically یہ inventories بنائیں گی تھی ایک valid اور reliable score provide کرنے کے لیے کہ ان inventories سے ایک تو ہم guess کرتے ہیں کہ اس کا interest فلاہاں میں ہے یہ beauty پارلر open کرنا چاہتی ہے یہ make up artist بننا چاہتی ہے یہ chef بننا چاہتی ہے یہ engineer بننا چاہتی ہے اس کا interest جو ہے وہ medicine کی طرف ہے اس کا interest جو ہے وہ tailring کی طرف ہے اچھا دیکھئے ایک ہوتی ہے general intelligence ایک ہوتی ہے specific intelligence یعنی general تو ہم سب میں ہے کامیہ زیادہ ایک special aptitude یا ایک special interest ہوتا ہے کسی بھی profession کے لیے اگر آپ اس کا پتہ چلا لیں right time پہ اور اس کو join کرنے سے پہلے آپ کو پتہ ہو کہ میں یہ بن سکتا ہوں یا بن سکتی ہوں ایک تو ہوتا ہے by choice selection of profession ایک ہوتی ہے by force کہ آپ کو کوئی اور شعبے میں جگہ نہیں ملی جوب نہیں ملی تو اس لیے آپ نے join کر لیا اب اس میں intelligent ہونے کی وجہ سے تو ہر potential والا آدمی جو ہے وہ survive کر جائے گا اور بڑی اچھی performance دکھائے گا لیکن جو اپنی پسند کے ساتھ اپنے interest کے ساتھ کسی شعبے کو join کرے گا اس کی performance extraordinary ہوگی تو اپنے کام کو جب آپ enjoy کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو complete کرتے ہیں تو وہ performance is something else اس کا اندازہ جو ہے وہ کسی شخص کے کام سے ہم لگا سکتے ہیں کہ یہ اس نے interest کے ساتھ کیا ہے کسی بچے کو دیکھ لیں اگر آپ اس کو کوئی assignment بنانے کے لیے کہیں گے کوئی کام کرنے کے لیے کہیں گے تو جس نے ایسے ہی بس جان چھڑانے کے لیے کیا ہے وہ بھی آپ کو نظر آ جاتی ہے جس نے بڑے interest کے ساتھ کیا ہے وہ بھی آپ کو نظر آ جاتی ہے تو یہ inventories بنائیں گی تھی scientifically کسی بھی شخص کے interest کو diagnose کرنے کے لیے اور اس کو guide کرنے کے لیے اس میں coders کا preference test جو ہے وہ سب سے پہلے publish ہوا تھا 1938 میں اور یہ جو ہے یہ basically college high school اور college students کی motivation دیکھنے کے لیے اس نے بنایا کہ میں چیک کروں کہ بچے کس چیز سے motivate ہوتے ہیں اور زیادہ تار جو ان کی future preferences ہیں وہ کیا ہیں وہ کن professions کی طرف زیادہ جانا چاہتے ہیں آرمی کو join کرنا چاہتے ہیں lawyer بننا چاہتے ہیں یا وہ doctor جیسے ہمارے پاکستان میں بڑا یہ common اور پرانا model ہے doctor اور engineer ہم اس کے علاوہ کسی profession میں اپنے بچوں کو بھیجنا ہی نہیں چاہتے اب آ کے آئی ٹی کا جو زمانہ آیا ہے تو آپ بچے جو ہے وہ آئی ٹی کو prefer کر رہے ہیں اور business man بننا چاہتا ہے بہت کم بچے جو ہیں وہ اپنا اس طرح کا attitude بتاتے ہیں ایک چیز جس کی کمی پاکستان میں نظر آ رہی ہے scientist اگر آپ بچوں سے پوچھے تو اب میرا حال ہے شاید ہی کوئی بچہ آپ کو کہے کہ میں scientist بننا چاہتا ہوں کیونکہ parents نے ان کو یہ والی preferences ان کے سامنے رکھی ہی نہیں ہے تو scientist کوئی کم بچے کیوں بننا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے science کو اس طرح سے بچوں کو پڑھایا ہی نہیں اور science کو اس طرح سے practice ہی نہیں کر آیا جیسے باقی ملکوں میں ہوتا ہے اب جیسے جپان ہے تو جپان کی میں مثال دوں کہ وہ electronics میں بڑا آگے ہے تو یقین کریں اس electronics کی training وہ elementary students کو دینا شروع کرتے ہیں اور اپنے elementary students کی بنائی ہوئی چیزیں ان کو وہ workshops اور labs پروائیڈ کرتے ہیں جہاں پہ toy بنانا ان کو سکھایا جاتا ہے electronic devices بنانا نہیں سکھائی جاتی ہیں elementary school میں اور جب وہ بناتے ہیں تو پھر اس کی exhibition کرائی جاتی ہے internationally بچوں کے بنائے ہوئے toys بچوں کے بنائے ہوئے gadgets سارے international market میں رکھے جاتے ہیں اس exhibition میں لوگ اس کو buy کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس طرح کی training اگر ہم اپنے بچوں کو شروع سے دینا شروع کریں اور science کا جو future ہے وہ ایک اچھا bright future کے طور پر بچوں کو دکھائیں تو پھر بچے جو ہیں وہ scientist بننا بھی پسند کریں گے تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہمیں ان subjects کو جو ہے وہ پراپر لی بچوں کو introduce کرانا چاہیے پراپر لی بچوں کو دکھائیں گے